ناظرین اکرام آج ایک ایسی ہی پاک اور متعارستی انتہائی بلن ہستی کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے دل پر اپنے قلب پہ نقش اللہ نقش کیا ہوا تھا آج انہی کی بارگاہ میں حدیعہ تحنیت پیش کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی ناظرین جو سلسلہ نقش بن کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اہل بیت احتحار علیہ السلام کا مرقع یہ وہ ہستی ہیں جن کی آمد سے پہلے آمد کی بشارت بڑے بڑے اولیاء اکرام نے دی یعنی جن کا شہر بخارہ جن کی خوشبو سے جن کے آنے کا پتہ دیتا تھا جن کے قدم سے جن کے دم قدم سے ایک گاؤں قصر ہنوہ قصر عارفہ میں تبدیل ہو گیا سلسلہ نقش بندیہ کی سرداری کا تاج سر اقدس پہ سجائے ہوئے بابا سماسی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والی یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اپنے دامن میں سمیٹے اویسی رنگ میں مکمل طور پر رنگے ہوئے تھے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش اپنے دل سے مٹا دینے والے شاہ نقش بند کا زمانہ ولایت ناظرین امت مسلمہ میں تصوف کے عروج کا زمانہ تھا اسی دور میں حضرت سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کشمیر میں نور مارفت کی شمہ جلائے ہوئے تھے اسی دور میں حضرت مغدوم جہانیہ جہانگش توروردی رحمت اللہ علیہ سن اور پنجاب کے قبائل اور جاتوں کو توحید کا جام پلا رہے تھے رضی اللہ علیہ وستی ایشیا میں یعنی سنٹرل ایشیا میں توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے جبکہ سیاسی طور پر ناظرین کئی نئی مملکتوں کا ظہور ہو رہا تھا کئی حکومتیں ترتیب پا رہی تھی امیر تیمور این انہی سالوں میں ایشیا میں حکومتوں کو مسقر کر رہا تھا اور ترکی کے عثمانی یورپ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے یعنی اس میں مصروف تھے اور اسلامی سلطنت کی سردیں توسی اختیار کرتی جا رہی تھی جوانی میں ناظرین مزارات سالحین پر حاضر ہو کر وہاں مراقبے کو اپنا معمول بنا لینے والے سید گھرانے کے اس چراغ پر جلد ہی ایسے ایسے راز منکشف ہونے لگے جس کو حاصل کرنے کے لیے سالکانے طریقت سالہ سال گزار دیا کرتے ہیں تب بھی ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام آپ کو اللہ نے عطا کر دیا دنیا سے بینیازی آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کا خاص ساتھی ہر حال میں شریعت پر ثابت قدمی یعنی شریعت پر ثابت قدم رہنا سنتوں پر عمل کرنا انتہائی درجے کا عمل کرتے تھے ناظرین اور بدات سے بچنا ہر دم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعین کی تلاش میں رہنا آپ رحمت اللہ علیہ کا طریق تھا حضرت خاجہ غشدبانی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ عظیمت پر عمل کیا رخصت سے دور رہے آپ کے روز مرہ کے معمولات میں خدمت خلق کا پہلو ناظرین انتہائی نمائیات اب ذرا غور کیجئے ناظرین چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم محسوس کرتے ہوئے محسوس نہیں کرتے ہیں سامنے ہوتی ہیں صرف نظر کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے بڑے مراتب رکھے ہوتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا سنیے کہ آپ کا یہ تریخ تھا کہ مختلف راستوں کی دیکھ بھال کرتے تھے مرمت کا آپ کا خصوصی مشغلہ تھا یعنی راستوں کی مرمت کروایا کرتے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس میں تکلیف نہ ہو آپ کا پیشہ ذراعت تھا ہر سال مختلف فصلیں کاشت کر کے خصوصا جو اور ماش کی کاشت کیا کرتے تھے اور اسے گھر میں لاکر لنگر کا باقاعدہ اعتمام کیا کرتے تھے آپ کے فقر کا یہ علم تھا کہ شہر بھر میں کوئی آپ کا ذاتی مکان نہ تھا کسی کے مکان میں رہائش اختیار کرتے سردیوں میں فرش پر گھاس بچھائی جاتی اور گرمیوں میں بوریا بستر ہوتا گھر میں کوئی خادم تک نہ تھا گھر کے سارے کام اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے اکثر کھانا خود بنایا کرتے تھے اور مہمان نوازی حد درجے کی کیا کرتے تھے مہمان کی خدمت کے لیے بہت زیادہ اعتمام فرمایا کرتے تھے خصوصی چراغ مہمان کے سامنے رکھتے اور خود کھڑے ہو کر ان کو کھانا کھلائے کرتے تھے یہ بہت چھوٹی بظاہر بات ہیں ناظرین لیکن ذرا اس میں مراتب دیکھئے کتنے بڑے بڑے پوشیدائیں کہ آپ کے لنگر پکانے والوں کو یہ ہدایت تھی کہ غصہ کراہت یا غفلت کے عالم میں کھانا نہ بنانا کیونکہ اس طرح کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی کوئی حدیعہ پیش کرتا اسے بخوشی قبول فرما لیتے لیکن ساتھ ہی اس کے بدلے اس پر احسان یا نیک سلوک کیا کرتے آپ فرماتے تھے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں سب کو مرنا سکھاؤں گا چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے جب دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے تو جان جان آفری کے سپرد کر دیا یعنی بتا دیا کہ جس وقت یہ جو سانسوں کی دور ٹوٹنے والی ہو اس وقت تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے